بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایزا چیرمن پشتون سروڈنٹ کونسل محمد ارفان اور میرے ساتھ بیٹے ایز سابقا چیرمن از غر کا کرد اور ہمارے موز سینئر لڑکے جو جی سی فیصل آباد کے اجمل خان اور میرے سینئر ممبران ان سب کی موجودگی میں باو خان صاحب اور خلید رحمان صاحب جو ڈریکٹیٹ کی طرف سے آئے تھے انہوں نے ہمیں یہ ایک لیٹر ہینڈ اوور کیا رہا اس لیٹر میں یہ منشن ہے کہ جو دو آزار بیس میں دو سو انہتیس سٹوڈنٹ ہیں ان کے جو ابھی پچیس تاریخ وانانسمنٹ ہوگی اس کے لیے بیس ملین ارپے جو منظور ہوئے تھے وزیرالہ کی جانب سے وہ ان کے اکارڈ میں فارورٹ کر دیے جائیں گے ان کے نومینیشنز کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ہمارا مسئلہ آنے والے سال ہو کا جیسا ہے دو آزار ایس ہو گیا بایس تیس چو بیس از اکنٹنیو ان کے لیے ہمارے پاس کیا حل ہے ہم نے ان سے یہ بات کی تو انہوں نے ہمیں اس چیز پر یہ واضح کروایا ہے کہ پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ دو آزار تیرہ کے پولیسی کے تحت یہ چیز بحال کیا جائے دو آزار تیرہ کی پولیسی کے تحت یہ بحال کیا جائے جیسے پہلے سارے سٹوڈنٹس پڑھتے رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اگر اس طرح نہیں ہوتا تو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ ایک سمری بنائی گئی ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو کہ جو بیف پنڈ میں انڈومنٹ فنڈ میں بیس کڑھو روپے پڑے دو سو ملین روپے وہ ہمیں دیے جائے تاکہ وہ سٹیٹ بینک میں جمع کروا کے اس پہ جو فروفٹ آتا ہے اس پہ وہ بلوچستان کے سٹوڈنٹس کو ریزرف سیٹس کی سکالرشپ دیں گے جو انویسٹری کو تو ڈیریکٹ پاروٹ کر دیا جائیں گے جتن سٹوڈنٹ جائیں گے ان کے مطابق پاروٹ کر دیا جائیں گے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ ہوفولی یہ اپروڈ ہو جائے تو میں کہتا ہوں اگر یہ اپروڈ ہو جائے انشاءاللہ ہماری تو امید یہ یہ کہ ہو جائے گی اگر یہ نہیں ہوتی انہوں نے یہ یقین دیا نہیں کروئی کہ ہو جائے گی اگر نہیں ہوتی تو اس کے بعد ہم اپنا آگے کالایاں مل دوبارہ تھی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پشتون سٹوڈنٹ کونسل کی جانب سے بلوچتان حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پنجاب کے تمام انوارسٹریوں میں زیرے تعلیم پشتون اور بلوچ طلبہ جو ابھی پھل رہے ہیں تو گورنر صاحب سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو بلوچتان گورنمنٹ سے بلوچتان حکومت کا بھی وفت آیا تھا تو بلوچتان کی تمام پارٹیاں بھی ہماری اس جائز مطالبات کو ہماری جائز مطالبات کو تسلیم کیا بلوچتان گورنمنٹ نے میں کدپا پیر بلوچتان حکومت کا گورنر بلوچتان جسٹرس امان اللہ یاسینزئی کا سکیٹری ایڈوکیشن کا ڈیریکٹر کالیجز کوئٹا بلوچتان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے مطالبات تسلیم کر دیئے ہیں اور ہمیں یقین دیانی کر رہے ہیں کہ بلوچتان کا جو انڈومنٹ پانڈ ہوتا ہے بلوچتان کا جو انڈومنٹ پانڈ ہوتا ہے پہلے ہم لوگ نائن ٹین پاسٹیر سیکنڈیر والے لڑکوں کو دیتے ہیں لیکن اس سال جو دوہزار اکیس آ رہا ہے تو یہ بلوچتان کا جو انڈومنٹ پانڈ ہے وہ پنجاب کے تمام انڈومنٹ پانڈ میں زیرت علیم پشتون اور بلوچ طلبہ جو ہے وہ ہم لوگ یہ ریزر سٹیٹس پہ جو سکالرشپ تھا وہ سکالرشپ پہ ہم لگائیں گے تو میں بلوچتان حکومت کا ایک دفعہ پھر شکریہ دا کرتا ہوں آپ میڈیا حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے ہیں ہمارے اتجاج کو ریکارڈ بھی کر آیا ہے تو آج سے ہمارا اتجاجی کیمپ ہمارے چرمین نے ختم ہونے کا اعلان کر دیا بڑی مربانی محضر بڑی مربانی محضر سلام علیکم میرا نام حبوب خان پرشتون سرون کنسل باودین زکرین انسٹری جیسے کہ آپ کو پتا تھا کہ پرشتون سرون کنسل باودین زکرین انسٹری نے پنجاب کے انسٹری میں بلوستان کے طلبہ کی پیس کی وصولی کی اس میں ایک اتجاجی ریلی نکالی تھی لانگ مارچ کیا تھا تو تقریباً چھ دن سے ہمارے گورنمنٹ آبالوجستان کے ساتھ مستل سلم ذاکرات کے بعد سیکرٹر ایڈوکیشن اور ڈائریکٹر ایٹ آب کالجیز کی ایک مشترکہ میٹرین کے بعد ہمارے جو مطالبات تھے جو ہمارے ڈیمانڈ تھے وہ تسلیم کیے اور ان پر آئندہ طلبہ کو اسی سکالشپ کے بیس پر پڑھانے کے لئے وہ طبام طلبات تسلیم کیے پرشتون سرون کنسل باودین زکرین انسٹری ہر وقت بلوستان کے طلبہ کی حقوق کی جنگ لڑے گی طلبہ کی حقوق کی آواز اٹھائے گی اور بلوستان کے جتنی بھی طلبہ پرشتون سرون کنسل کے تحسود سے جو ابھی یہ مشترکہ جو لانگ مارچ ہوا تھا اس میں بلوستان کے طلبہ جو ایف ای سی کے سپورنٹ ہے وہ بقاعدہ پچھلے جتنے بھی ہمارے سیشن گزر رہے تھے اسی طرح یورسٹری پہ اپلائی کرتے رہے ہم جتنے بھی ایڈکیشن کے ڈیفارٹمنٹ میں جائیں گے ہم جتنا بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم ترقی کرتے رہیں گے ہم آگے بھی ترقی کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ طلبہ ہمارے جتنے بھی طلبہ تھے اسی پہ ہم لوگ آپ کو بقاعدہ اسی طرح آپ لوگ اسی سکالرشپ کی مد میں آپ اپنی سٹڈی بھی جاری رکھ سکتے ہو میں پھر ایک دپا بلوستان گورنمنٹ اور پرشتون سرون کنسل کی طرف سے ان تمام سیاسی کارکنان سیاسی پارٹیاں سیاسی تنظمین کا بہت مشکور ہو اور خاص کر کے میڈیا جو ہمیں ریپورٹ دیتے رہی ہمیں کوریج دیتے رہے انشاءاللہ اگر یہ مطالبات ہمیں بروقت تسلیم نہیں ہوئے تو پرشتون سرون کنسل کے چرمین ایرفان چکزی صاحب نے دیس طرح کہا کہ ہم پھر آئندہ اگر یہ ہمارے مطالبات تورے ڈیلے ہوئے یا ان کی طالبات میں کوئی اس طرح کی وہ آئی تو ہم پھر اسی طرح کا اپنا لائمال تے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام اجمل کاکڑ ہے اور میں رولنگ پارٹی بلوشتانوی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور میں بلوشتانوی پارٹی سٹوڈنس فیڈریشن کو لکھتا رہا ہوں تو گزارش یہ کہ میں پشتون سٹوڈنس کنسل کے ساتھ پہلے دن سے رابطے میں رہا ہوں اور پہلے دن سے گورنر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں میں بھی موجود تھا اور ہمارے وزراء کے ملاقات ہماری ہوئی ہے اور اسی ایم صاحب سے بقاعدہ اس چیز پہ رابطہ میں رہا ہوا ہے کہ پہلے دن سے کہ اس ایشو کو فوری طور پر فعال کیا جائے سٹوڈنس کے پیپرز آ رہے ہیں اور آنے والے جو نیو سٹوڈنس سے ان کے میرٹلیز بھی لگ رہی ہے تو فیلال جو ریسنٹ کمیٹمنٹس ان کے ساتھ ہوئی ہے وہی ہے کہ انیشلی فیلال ریسنٹ کمیٹمنٹس جو ہماری ہوئی ہے وہ اس بنیاد پہ ہوئی ہے کہ ہم نے جو دو کروڑ روپے انیشلی دیئے ہیں پنجاب گورنمنٹ کو یا باودین زکریہ انیورسٹی کو جس میں جو دو آزار بیس اور اکیس کا جو سیشن کے سٹوڈنس سے وہ فیسلٹیٹ ہوں گے اور اس کے بعد ان کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ ریٹن میں بھی ہوئی ہے کہ ہر سال انسٹالمنٹس پہ ان کو جو ہے نا وہ انیورسٹی کو پیسے پارورڈ کی جائیں گے تیسری بات یہ ہوئی ہے کہ انیورسٹی کو اوفیشل لیٹر بجوائے گیا ہے جو کہ پرستون سٹوڈنس کونسل کو بھی دیا گیا ہے اس میں یہ چیز لکھی ہے کہ آپ انیورسٹی ہمیں ایکسپینسز بتا ہے کہ ہمارے طلبہ پہ سلانہ کتنے اخراجات آ رہے ہیں تو ان اخراجات کی بنیاد پہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے بلشتان جو ایڈکیشن انڈمنٹ جو فنڈ ہے وہ مکمل طور پر انیورسٹیز پہ انویسٹ نہیں ہوگا بلکہ اس کا 30% کا جو پیکج ہے 30% وہ پیسے ہے جو ان کو پاکٹ منی ملتے تھے پہلے بھی مل رہے تھے اب اپن بیسو کو اس طرح ایٹلائز کریں گے کہ ان کو ان کے ایڈکیشن ایکسپینسز پہ ایٹلائز ہوں گے ان کے جو پاکٹ منی کے جو بات آگئی وہ پاکٹ منی بلشتان ایڈکیشن ڈائریکشیٹ سے ان کو دیا جائے گا ایڈکیشن ڈائریکشیٹ میں جو ان کی سکالرشپ ہے وہ سکالرشپ بال رہے گا سالانہ کے بنیاد پہ ان کو پیسے ملتے رہے گے لیکن 30% جو بیسو کو ملتے تھے وہ پیسے ان کے ایڈکیشن پہ خرچ ہوں گے یہ تمام چیزیں گورنمنٹ کے لاسٹ آپشن میں پیروٹی میں ہیں اپرووے ہیں پہلی بات تین کی وہی ہے کہ کمیٹی گورنمنٹ لیول پہ تشکیل پائی ہے اور اس کمیٹی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بائیمی مشاورت سے بات کرے گی کہ پنجاب کے تمام اینورسٹیز میں سکالرشپ بال ہیں اور صرف باہدین زکریہ اینورسٹیز میں اس سکالرشپ کا مسئلہ ہے اور باہدین زکریہ اینورسٹیز کے مسئلے کو دو آزار تیرہ کے گورنمنٹ اور پنجاب کے ساتھ جو کمیٹمنٹ ہوئی ہے کہ دو آزار تیس تک پنجاب گورنمنٹ تمام سٹرمز کے ایکسپینسز برداشت کریں گے تو پہلی پیروٹی پہ کوشش ہے ہو رہی ہے کہ اس کمیٹمنٹ کو بال کیا جائے تو انشاءاللہ اتالہ ابھی جو گورنمنٹ کے اوفیشلز کے ساتھ رابطے میں اور میری ذاتیتوں پر مرشتون کونسل کے ساتھ جو ہوئی ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ ہم سمجھتے کہ حل ہو گیا ہے یہ دو آزار بیس اکیس کا مسئلہ تو فیلال گرانٹ ہو گئے ہیں یہ بلکل ختم ہو گئے ہیں ہم اس ٹیم ریلیکس ہو کے جا سکتے ہیں دوسری بات اگر دس دن کا ٹیم ان کو دیا گیا ہے کہ دس دن میں اسمری اپروڈ ہوگی اسیم سیکٹریٹ سے ہماری کوشش ہے دس دن میں ایک ہفتے میں اپروڈ ہو اسمری اپروڈ ہوتی ہے تو ان کا مسئلہ پرمننٹلی حل ہو گیا ہے جب تک اسٹین باؤتین سکرین اسٹی میں پڑھیں گے تو ان کا جو تیس پرسنٹ کا جو سکالرشپ ہے وہ ان کے ایڈوکیشن ایکسپینسز پہ انویسٹ ہوتے رہیں گے یہ بات ہوئی ہے تو امید ہے چیرمن صاحب نے جیسے کہا جو انو مجھ سے ختم کر رہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایشو اسٹیم حل ہو گیا ہے کیونکہ جو کمیٹمنٹ ہوئی ہے وہ کمیٹمنٹ ریٹن میں ہوئی ہے وہ زبانی نہیں ہوئی ہے ریٹن میں کمیٹمنٹ دیں اگر اس کمیٹمنٹ سے گورنمنٹ یا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہٹتا ہے تو ان کے پاس ہر قسم کا لائمل ہے اور ایک کمیٹمنٹ گورنر بلشتان نے بھی کی ہے ایک کمیٹمنٹ گورنر پنجاب نے بھی کی ہے جس کے ساتھ ہماری فیس ٹو پیس ملاقاتی ہوئی ہے تو میں مبارک بات دیتا ہوں ان کے قربانیوں کو بشتان سٹیونس کونسل کے تمام امبران کو کہ آپ کی جیت ہے بشتان سٹیونس کونسل نے یہ کمیابی پائی ہے اور امید ہے کہ بلو سٹیونس طلبہ کے ساتھ مشاورت کر کے اس چیز کا جو انو وہ وائنڈ اپ کر دیں گے